اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی خوش رہیں اپنے لیے اور اپنوں کے لیے فرنز آج کی ویڈیو بڑی یوسفل اور بڑی سپیشل ہونے والی ہے اس لیے آج اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آپ نے مکمل دیکھنا ہے تاکہ ان مالٹوں کے جو چھلکے ہم بلکل ویسٹ سمجھ کر ویسٹ کر دیتے ہیں آج کے بعد نہ ہم ان کے چھلکے پھینکیں گے اور نہ ہی ان کے بیج پھینکیں گے چلیں جی سٹارٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنز جیسے ہی ہمارے گھر میں یہ کی نو فروٹ آتا ہے میں ان کو کھانے کے بعد ان کے چھلکوں کو اس طرح باریک بری کاٹ کر رکھ لیتی ہوں تاکہ یہ جلدی سوک جائیں اور مجھے جو ان کی ریمیڈیز یا ٹیپ انٹرکس ہیک بنانے ہوتے ہیں وہ میرے لیے ایزی ہو جائیں سب سے پہلے ہم ٹیپ نمبر ون پہ آتے ہیں جن بچیوں کی ایکنی بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہے بہت زیادہ ٹیٹمنٹ کے باب جو چہرہ اس جگہ سے ریڈ رہتا ہے اور ہر وقت چہرے پہ رہتی ہے سویلنگ ان سارے مسئلوں کے حل کے لیے ہم لیں گے ایک مالٹے کے بیج جی بلکل ان بیجوں میں اس ایکنی کا ہنڈر پرسنٹ الاد چھپا ہوا ہے ہم پانچ سے سات بیج لیں گے سات لیں گے مالٹے کے کچھ چھلکے ان کو ہم دوب میں اچھی طرح سکھا لیں گے سکھانے کے بعد ہم بنائیں گے ان کا پورڈر اور ان کو ہم دہی یا دودھ میں مکس کرنے کے بعد چہرے پر ایک سے دو دفعہ لگائیں گے پہلی اپلیکیشن کی بات ہی آپ کی جو چہرے کی ریڈنس ہے وہ کم ہونا شروع ہوگی اور مسلسل ایک مہینے یوز کے بعد جگین کرے آپ کی ایکنی بلکل ختم ہو جائے گی اگر آپ کو ایکنی دوبارہ نکلے تو آپ یہی ریمیڈی آٹھ دن کے لیے پھر یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ضرور کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ کو دہی سوٹ کرتا ہے یا دودھ ہے نا بڑی ونڈرفل امیزن سی ان چھلکوں کی ہوم ریمیڈی اب آ جاتے ہیں آج کل سردیوں کا موسم ہے اکثرگار میں پائے کلیجی چکن روست ساگ گوبی بغیرہ اس طرح کی ایسی سبزیاں بنتی ہیں جن کی سمیل کچن میں بعض اوقات بڑی ناغوار سی پھیل جاتی ہے اپنے گھر کو ان ہر قسم کی ناغوار خوشبو سے بچانے کے لیے ہم لیں گے گرم توا جیسے ہی توا گرم ہو گیا ان چھلکوں کو ڈالیں گے اس کے اوپر جیسے جیسے یہ چھلکیں خوش ہوں گے ان کے ایسنشلز نکلیں گے اور ان کی جو آئل کی خوشبو ہے وہ ہمارے کچن کی خرگندی بیٹ سمیل کو اپنے اندر ابزرو کر لے گی جیسے جیسے توا گرم ہو رہا ہے چھلکا جل رہا ہے یقین کریں پورے گرم میں اور ان سمیل کا ایک بہت ہی پرسکون سا ارومہ پھیلتا جا رہا ہے میں اس کو اٹھا کے اپنے کمروں وغیرہ میں بھی اس کی دھونی دیتی ہوں اور کچن میں تو اس کی خوشبور رہتی ہی رہتی ہے ہے نا اس کی ایک اور امیزنگ سی ٹیپ چلیں جی آ جاتے ہیں اب ٹیپ نمبر ٹیپ نمبر تھری ہے ان چھلکوں کے مطلقی ہم نے لینا ہے ایک گلاس نیم گرم پانی اس میں تقریباً پانچ سے ساتھ ان اورنج کے چھلکوں کو ڈال کر چمچ سے اچھی طرح شیک کر لینا ہے شیک کرنے کے بعد اس کو آپ دو سے تین منٹ کے لیے رکھ دیں تاکہ ان چھلکوں کا جو اثر ہے اس پانی میں آ جائے اب اس پانی سے ہم کریں گے غرارے ہمارا ایک نیچرلی بہت فریکرڈ سانس کو خوشگوار بنانے والا موت واش تیار ہے چلیں جی آ جاتے ہیں ٹیپ نمبر فور کی طرف ایک شیشے کی کوئی بھی چھوٹی سی بال کوئی سی وکٹوری لے کر آپ اس میں تھوڑا سا عام ٹیپ وارٹر ڈالیں اور تھوڑا سے چھلکے ڈال کے اس کو آپ فریج میں رکھ دیں فریج میں ہمارے کھانوں کی جتنی بدبو تھی جتنی بیٹ سمیل تھی یہ اپنے اندر ابزرب کریں گے اور جیسے ہی فریج کھولیں گے اورنج کی ایک شاندار سی خوشبو ہمیں محسوس ہوگی اسی پانی سے ہم آجاتے ہیں ٹیپ نمبر فائف اگر ہم ان چھلکوں کو تھوڑے سی پانی میں ڈال کر مایکرو ویب میں رکھ دیں تو جیسے ہی مایکرو ویب سے یہ پانی گرم ہوگا اس کی خوشبو سے اس کے اثر سے مایکرو ویب میں لگے ہوئے تمام جو ہلکے پلکے ہیں داگ دبے دور ہو جائیں گے ہینہ فرینڈز آج کی ونڈرفل سی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ کی طرح یاد رکھئے ٹیک کیر اللہ حافظ